ہیلو دوستو میرے چینل سہت اور ساندر پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی بیزی لائف اسٹیل میں کویک اینڈ ایزی فارمولا بہت کام آتا ہے آپ کے پاس بھی یدی اسکن کیر کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہے تو ہمارے بتائے گے فیس پیک لگائیے اور پندرہ منٹ میں پائیے گلوئنگ اسکن فرنس ان فیس پیک کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سبی طرح کے اسکن والے لوگ لگا سکتے ہیں اور اس میں میں نے جو بھی انگریجنٹ یوز کیا ہے وہ آپ کے گھر میں ہی اپلقد ہو جائیں گے اور ان کے سارے انگریجنٹ ہم سبی کے گھر میں اپلقد ہوتا ہی ہے تو آئیے جانتے ہیں وہ کون کون سے فیس پیک ہیں تو اس میں سب سے پہلا فیس پیک آتا ہے ٹومیٹو فیس پیک ٹماٹر کے گودے کو باریک پیس لے اس میں حلدی اور دودھ ڈال کر اچھی طرح ملا لے اب اس پیک کو چہرے پر لگائے سوک جانے پر دھولے تو اچھا کو نیا نکھار ملے گا اور اس میں دوسرا فیس پیک آتا ہے بیسن فیس پیک بیسن میں گلاب جل ملا کر لیپ بنا لے اب چہرے پر لیپ لگانا ہو تو اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کر اچھی طرح ملا لے لیپ کو چہرے پر لگائے اور سوک جانے پر تھنڈے پانی سے دھولے یہ پیک منٹوں میں نیا نکھار لا دیتا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بیسن ہمارے اسکن کے لیپ کتنی اچھی ہوتی ہے اور بیسن کو ہلدی میں ملا کر ہم سادیوں میں اپٹن کے روپ میں بھی یوز کرتے ہیں تو اوویسلی یہ آپ کے اسکن کے نکھار لانے میں کافی ہیلپ فل ہوگا اور اس میں تیسرا فیس پیک آتا ہے انین فیس پیک تاجے لال پیاز کو مکسر میں پیس کر گاڑا پیس بنائے اور چہرے پر لگائے جب یہ ہلکے سوک جائے تو چہرہ دھولے اس سے تچہ کی ساری گندگی ساف ہو جائے گی اور تچہ میں نیا نکھار آئے گا فیس پیک بتائے ہیں وہ بلکل ہربل ہے جس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو ان فیس پیک کو آپ جب بھی چاہے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے چہرے میں نکھار لاسکتے ہیں اور اس میں چوتھا فیس پیک پوٹیٹو فیس پیک ہے تو اس میں ہمیں کرنا کیا ہے آلو کو پیس کر باریک پیس پر نالے اور اس میں نیمو کا رس ملا کر چہرے پر اپلائی کریں سوک جانے کے بعد تھنڈ پانی سے چہرہ دھولے اسے منٹوں میں کلو کرنے لگتی ہے آپ کی اسکن اور اس میں نیکسٹ فیس پیک آتا ہے ایپل فیس پیک سیب کے ٹکڑوں میں شہد ملا کر باریک پیس لے اس پیک کو پندرہ منٹ چہرے پر لگا رہنے دے پھر گلاب جل سے چہرہ دھولے اسکن کی رنگت نکھر جائے گی اس ویڈیو میں ہم نے کافی آسان سا فیس پیک بتایا ہے جو کہ آپ کے گھر میں ہی مل جاتے ہیں تو اس میں نیکسٹ فیس پیک آتا ہے ملتانی مٹی فیس پیک ملتانی مٹی میں گلاب جل ملا کر چہرے پر لگائیں سوک جانے پر دھنڈے پانی سے چہرہ دھولے اویلی اسکن والے ملتانی مٹی کا فیس پیک بہت بھائدے مند ہوتا ہے ہاں اسکن اگر ڈرائی ہے تو روزانہ ملتانی مٹی لگانے کی گلتی نہ کریں اور اس میں ساتھوہ فیس پیک آتا ہے ہنی فیس پیک سہد میں تھوڑا سا نیمو کا رس ملا کر ہنی فیس پیک بنا لیں اسے چہرے پر لگائیں اور سوک جانے پر دھولیں تو اچھا سمبندی سمسیہ او سے نپٹنے کے لیے ہنی اور نیمو کا کمبینیشن بہترین اپائے ہیں اور اس میں نیکس فیس پیک آتا ہے لیونڈر فیس پیک لیونڈر فلاورز کو مکسر میں پیس کر اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کر اچھی طرح ملا لیں نیار پیسٹ کو چہرے پر لگائیں کچھ دے تھنڈے پانی سے دھولیں لیونڈر خوش سورتی کے ساتھ اسکن کو مہتی اور خوش پودار بھی بنا دیتی ہے فرنڈز اب ہم یہاں بات کرنے والے کچھ سمارٹ آئیڈیاز کے بارے میں جو کی آپ کے اسکن میں گلوئنگ لا دے گا اس میں سب سے پہلی آئیڈیا یہ آتی ہے کہ نن ملائم اسکن کے لیے چہرے پر ملک فیس پیک لگائیں اس کے لیے دودھ میں کارٹن بال ڈوبائیں اور چہرے پر ہلکی ہاتھوں سے گھوماتے ہوئے لگائیں دودھ کلنجر کا کام کرتا ہے جسے توجہ کے بند روم چھدر کھول جاتے ہیں اور توجہ کھول کر سانس لیتی ہے اور شوست بنی رہتی ہے اور اس میں دوسری آئیڈیا آتی ہے آلمنڈ میجک پاسٹک بادام میں نہیں گن توجہ کے اندرونی طور پر شوست بناتے ہیں اس کے لیے بادام کے تیل سے چہرے کی مالیس کریں اس میں بلڈ سرکولیسن دیج ہوتا ہے اور توجہ میں کساؤ آتا ہے بادام کا تیل انڈی ایجنگ ٹریٹمنٹ کا کام کرتا ہے تو فرنسیس ان سمارٹ آئیڈیاز کو اپنا کر آپ اپنے اسکن میں گلوئنگ لا سکتے ہیں آئی ہو ویڈیو کافی ہلپول ہوگا اور اسی طرح کی جانکاری سے برپور ویڈیوز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور پریس کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تو پہنچتی رہے دھنیواز جکیر بھائی موسیقی